اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوبار شوکت یوسف زائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم شوکت یوسف زائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو ہی کہیں گا کہ دو طرح کے سیٹ بیکس ہیں ایک ناشنل اسمبلی میں اور دوسرا پھر کیے پی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن نہیں ہو سکا سب سے پہلے ناشنل اسمبلی کے اندر آپوزیشن لیڈر تو ڈیکلیئر کر دیے گئے اوبرو یوب صاحب سامنے آگئے لیکن آپ لوگ جو ناشنل اسمبلی میمبرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کی حیثیت سے ہوں گے سنی اتحاد کاؤنسل کی حیثیت سے نہیں ہوں گے نہ تو ڈیفینشن کلاؤز اپلائی ہوگی نہ فلور کراوسنگ کے اوپر کوئی باز پرس ہوگی تو کیا بہت بڑا سیٹ بیک یا بلو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 میرے خیال سے جب سے نو مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے پوری طرح کوشش کی جا رہی کہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے پی ٹی آئی کو سکیز کیا جائے لیکن دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے عوام کا عوام نے اس کے باوجود کے بلہ چینہ گیا اپنے لوگ منتخب کے اسمبلیوں میں بیجے ہیں اور ایک لوگ یہ مانتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کا ہے اور جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ عمران خان کے نام سے پہنچے ہیں تو دیکھیں زیادتیاں تو ہو رہی ہیں ایک دو نہیں کئی زیادتیاں ہو رہی ہیں اب بلے کا نشان دیکھیں جو عوام نے فیصلہ سنانا تھا وہ تو سرائے لیکن جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا اپنی جباتی سطح پر وہ فیصلہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکا اور اس کو خمیازہ آپ آج بھی بھگت رہے ہیں یہ بھی تسلیم کیجئے دیکھیں ہمارے ساتھ بھی بڑے سینئر وقلہ ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہ بھی قانون آئین کو سمجھتے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی دلائل سے کم نہیں ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ اگر دوازار انیس میں شاجی گل کیس بڑا واضح ہے اس میں جب ان کے تین بندے آزاد منتخب ہوئے اور وہ شامل ہوئے باب پارٹی میں تو ان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نام دے آپ نے نام نہیں دیا یہاں یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ہم نے نام نہیں دی ہیں اور وہاں پہ وہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے نام نہیں دیا ہے آپ مخصوص تشیز کے لیے نام دے اس کے بعد انہوں نے نام دیا اور وہ اسمبلی میں بھی پہنچ رہے وہ خاتون نہیں لیکن یہاں تو پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا حالانکہ پارٹی کے سربراہ نے خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اپنے پارٹی سے مل کے اوپر تو یہاں تو پرابلم اس لحاظ سے مختلف پہنس ہے دیکھیں یا تو یہ دیکھیں ایک ملک کا قانون ہوتا ہے اس کی جو آئین کا آرٹیکل ہے ون زیرو سیکس ہے غالباً آہ کلاس ٹو بھی وہ اس میں آپ دیکھیں اس میں پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے اب پولیٹیکل پارٹی تو وہ ہے ریجسٹر پارٹی ہے یا تو یہ کہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یا آہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پارلیمان اس کی نمائندگی نہیں ہے نا شاکت یوسف صاحب یہ یہ ریزت پارلیمان میں نمائندگی دیکھیں پارلیمان میں نمائندگی ہو تو تب ہوتی ہے جب الیکشن لوگ چلے جاتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایوان میں پھر پارلیمانی پارٹی کرتے ہیں یہی تو وجہ ہے نا سر اس الیکٹورال سمبر سے کسی لئے الیکشن کنٹیس ہی نہیں کیا دیکھیں وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جو ہمارے ساتھ بھی وکلہ ہیں وہ آج بھی وہ یہی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا ہے بلکل درست ہے اس پہ کوئی کبات نہیں لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے کرتی ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی فیصلے کرتے ہیں اور یہ ہوا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں مخصوص نجیس نے نہیں مل رہی تحریک انصاف کو نہیں مل رہی تو یہ کس قانون کہتا ہے دوسری پارٹیوں کو دے رہے ہیں کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے کیا ہمارے وقلہ جو ہے وہ دلائل نہیں دے رہے ہیں تو بھئی جب ہمیں ایک سیٹی جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو کیسے مل رہی ہے تو بستہ یہ ہے کہ یا اس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہم کئی باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے نشستوں پہ اس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہیں لیکن شوکردی اسے ساتھ انکمپلیٹ ہاؤس کو کمپلیٹو کرنا ہے آج بھی آرٹیکل ٹو ایٹین اور الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا گیا اور اور اس کے حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اس کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اب یہ جب تک مقصود نشستوں کے اوپر حلف نہیں ہوتا ہے کے پی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن نہیں ہو پائے گا تو کیا اسی طرح ریزسٹ کرتی رہے گی پی ٹی آئے کے پی کے اندر نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے نا کہ اگر یہ یہی نشستیں اگر یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں سنی اتیاد کونسل کو دے دی جائیں تو آئے ان کا کونسا وائلیشن ہو رہا ہے کوئی وائلیشن نہیں ہو رہا یہ صرف میں نے آپ سے کہا نا سعودید کو مخصوص نشستیں تو پولیٹیکل پارٹی کی ہے نا سر جو پارلیمان میں پولیٹیکل پارٹی ہے ایک نالج دے اگری ڈیٹیڈ ہے اس کے لیے مخصوص نشستیں اگر آپ مجھے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس آرٹیکل میں لکھا ہے پارلیمان کی پارلیمان پارٹی ہوگی کہاں پہ لکھا ہے کانون میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو سنگل آؤٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو ہے نا آپ نے دیکھیں اس نے تشریح کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تشریح کی ہے لیکن دوازار انیس میں یہ تشریح کیوں نہیں اپلائی اپلیکیبل ہوئی شاہ جیگول کے کیس میں کیوں نہیں ہوئی شاکت یوسف صحیح صاحب یاد تو پشاور ہائی کورٹ کا ڈسین بھی موجود ہے سر یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کے پر حلف لے آپ نے کورٹ کے ڈسین کی بھی وائلیشن کی ہمارے پاس تو دیکھیں ہمارے پاس تو آپشن ہے نا سپریم کورٹ کا آپشن بھی رہا ہے نا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ٹھیک ہمیں نہیں مل رہی نا ہمیں نہیں مل رہی تو پھر یہ نشستیں یہ دوسری پارٹیوں کو کیسے مل سکتی ہیں یہ مطلب آپ بتائیں نا ایک پارٹی کو منڈیٹ ہی نہیں ملا ہے وہ کیسے اضافی سیٹ لے گی مطلب وہ کس کام ان کے تحت لے گی what is your strategy now sir آپ کے پی کے فرنٹ پر آپ کی strategy کیا ہوگی کتنی دیر تک بھی لے کریں دیکھیں ہم تو تین آپشن استعمال کریں گے اس سمجھوں میں بھی ہمارا جو سٹرنٹ ہے صوبائی میں ہے قومی میں ہے ہم اپنے بات کریں گے الحمدللہ اس کے بعد ہمارے پاس عدالتوں کا راستہ بھی کھلا ہے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور تیسرا راستہ ہمارے پاس عوام کا ہے آلڑی ہم سٹارٹ کر چکے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جالی حکومت وفاق میں قائم ہو کر جس طرح انداز سے یہ مل کر صرف ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کی جو کوشش ہو رہی ہے جو عوامی پارٹی ہے جس کے پوشت پہ ستر پرسنٹ پاکستانی عوام کھڑی ہے اس کو دیوار سے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت بڑا کا رحمہ کر لیں گے اور ہم ملک کو چلا لیں گے لیکن ملک کی حالات آپ دیکھیں اتنے بشکل حالات ابھی آ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ پہلے انوارمنٹ پیدا کریں مفاہمت کی بات کرنا ہے ان کے پاس مفاہمت کا کیا فارمولہ ہے یہ فارمولہ ہے کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا پھر اس سے کہو ہاتھ دو اس سے مفاہمت بھی نہیں آ سکتی ہے تو آپ مفاہمت کے لئے تیار ہیں نہیں دیکھیں ہم پاکستان کے خلاف تو نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہم تو نہیں چاہتے ہیں لیکن کیا جالی منڈیٹ لے کر حکومت بنا لے آج ہمارا منڈیٹ واپس کرے وفاق پر ہم حکومت بنا کے دکھاتے ہیں مفاہمت کے لئے کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے شکرد یوسیٰ سب لازلی آمن خراب کیوں ہوا ہے پہلے تو یہ بتھائیں نا آمن خراب کیوں ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے لئے کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے مفاہمت کے لئے ہم اپنے کافی ہیں ہم دیکھیں نا منڈیٹ عوام دیتی ہے عوام نے منڈیٹ دیا ہے تاریک انصاف کو آپ نے اس کا منڈیٹ لے کے دوسروں کے حوالے کیا جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو بری کر دیا سارے کرپشن کے الزامات سے ایک ایک کر کے ان کو دو گھنٹے میں حسین نواز اور حسن نواز اور یہ سارے بری ہو کے چلے گئے یہ یہ دیکھو یہ تو تماشا ہے کون سا قانون